شعبان جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ اللہ کے جانب سے چیزوں کے تقسیم ہونے کا نام ہے اور جب تقسیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ روزی کو تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد برکات نیکیوں کو تقسیم کرتا ہے اور اس مہینے کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے دل ہے وہ عدالت کرنے والا ہے وہ بے بہا دینے والا ہے اگر ایک لقمہ بھی ہمیں دیتا ہے تو اس میں اختیار ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اس نے عدالت ایسی رکھی ہے لقمہ گرم ہے تو ہم ہاتھ کے ٹچ اور لمس سے اس کی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں اگر وہ سخت ہے تو ہم اسے دانتوں سے چبا سکتے ہیں وہ اگر بدزائقہ ہے تو زبان چکر بتا دیتی ہے اگر وہ باسی ہے تو اس کی بو ہم اپنی ناک سے سنگ کر اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں اس خدا نے ہمیں صرف یہ اختیار دیا ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں باقی اس نے عدالت اپنی تامل رکھی ہے اس نے میری اور آپ کی ہمیشہ سے یہ دعا رہتی تھی کہ ہمیں تین سو تیرہ میں شامل کر دیا جائے تو اللہ تین سو تیرہ میں شامل کرنے کے لیے ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے یہ راستہ آسان نہیں ہے یہ مثل عہد ہے جیسے غزوہ عہد میں لوگ لڑے آپ سوچیں آپ غزوہ عہد میں لڑنے والوں میں سے ہیں کون لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے بہت نزدیکی مقام بنایا وہ جو بدر میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ اس وقت بدر میں موجود ہیں آپ بدر کے میدان میں رسول اللہ کی رکاب میں شامل ہونے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اگر ہم نا امید ہو جائیں گے اگر ہم لوگ بہت جلدی فتح کو دیکھ کر پہاڑی سے اترنے والوں میں ہو جائیں گے تو یہ جلد بازی تو ہمیں نہیں زیب دیتی نا ہمیں تو زیب دیتا ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ تادم مرک آخری سانس تک پوری ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں جو رہبر اور نمائندہ ہے اللہ کا نمائندہ ہے وہ قائم دائم ہمارے بیچ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے ہمارے ہر عمل ہماری ہر ضرورت ہمارے ہر معاملے کے لیے بہترین وہ یاور ہیں وہ سرپرست ہیں وہ رہبر ہیں وہ ولی ہیں وہ وارث ہیں وہ ہمارے امیر موجود ہیں آج آپ یہ نہ کہیں کہ امام غائب ہیں آج یہ کہیں کہ امام ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر ہیں ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر ضرور ہیں امام ظاہر ہے یا امام زمانہ آج امام ظاہر ہے